سانس، سبز رنگ کا پودا، بہار میں فروٹ ہوتا ہے اس پر دیسی تمام حدویات کا اہم جوز، گیس، موں کی بدبور، پیاری سمیل، پتے کشبودار، مٹاپا، گیس، بہدہزمی اسلام علیکم کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس کی جانب سے شبیر سمجھے کا سلام آج ہم بات کرتے ہیں کہ سونف سونف بہار کے موسم میں یہ پودا تیار ہوتا ہے اس پر سبز رنگ کے فروٹ لگتا ہے اس کی پتے بھی کشبودار ہوتے ہیں اس کا فروٹ بھی سبز کھایا جائے تو یہ بہت پیستی ہوتا ہے کسیلہ سا ہوتا ہے تو حلقہ سا میٹھا بھی لگتا ہے لیکن جو ہی یہ پکتا ہے اس کی پتے جھڑ جاتے ہیں اس کا سیڈ جو ہے مارکٹ میں آ جاتا ہے سونف کے نام سے تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس سونف کے عیدے کیا ہے یہ تمام دیسی عدویات میں اکثر بیشتر استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں یہ پایا جاتا ہے مختلف اچار اور مختلف مسالجات میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے سونف کا پانی اگر رات کو سونف بھگو کر رکھا جائے صبح اس کا پانی پیا جائے تھوڑا سا نیم گرم کر کے اس سے وزن کم ہوتا ہے کیونکہ یہ بیٹ میں گیس پیدا نہیں ہونے دیتا بیٹ کی گیس کا علاج ہے اور وزن بھی کم کرتا ہے یہ وزن کم کرنے کے لیے انتہائی لا جواب ہے اسی طرح ایسی فی میل جن کو منسس پین سے آتے ہیں منسس کے دوران عورتیں اکثر بیشتر سونف کا کہوہ لیتی ہیں اس سے منسس ان کو کھل کے آ جاتے ہیں ان کا پین جو ہے نا ان کو ریلیف مل جاتا ہے اسی طرح کھانے کے مثالہ جات میں سونف کا استعمال کرتے ہیں کھانا خشبودار بنتا ہے اور مزیدار بنتا ہے کھانا نذیذ بنتا ہے نہار مون سونف چبانے سے سونف کا پانی پینے سے چربی کم ہوتی ہے میٹا بولوزیم بڑھ کر چربی کو ختم کرتا ہے پیٹ کی چربی سے نجات ملتی ہے انسان کا بڑھتا ہوا وزن اور بڑھتی ہو چربی کا بہترین جو ہے نا یہ اس کا پانی اور اس کا قیوہ زبردست علاج ہے اور یہی مسان کی پیٹ پر بڑھنے والی تربی کا بہترین نہیں لاجائے سونف کا قیوہ یا سونف کا کھانا بے وقت بوک لگنے کا بہترین نہیں لاجائے یہ ایسی لوگ جن کو ہر وقت بوک لگی رہتی ہے بے وقت بوک لگتی ہے وہ سونف کا قیوہ لیں یا سونف کا پانی لیں یا سونف چبائیں ان کو بے وقت بوک لگنے کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح پیٹ میں اگر درد ہو پیٹ کے میں گیس ہو تو سونف ہاف ڈرائے کر کے اور سفیز زیرہ ہاف ڈرائے کر کے اس میں مصری ملائیں یا کالا نمک حسب زائقہ ملا کر ایک چورن سا بنا لیں ایک چمچ کھانے کے بعد کھالیا کریں یا جب پیٹ میں گر بڑ ہو کھالیا کریں یہ بہترین قسم کا حاضر چورن ہے جو پیٹ میں گیس بھی نہیں ہونے دیتا اور پیٹ کے درد کا بہترین علاج ہے بچوں کو عام طور پر سونف ڈرائے روست کر کے اور زیرہ صبح ڈرائے روست کر کے ان کو گرائنڈ کر کے اس میں حسب زائقہ چینی یا مصری ملا کر بنایا جاتا ہے چورن یہ بچوں کو دیا جاتا ہے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کے پیٹ کے جملہ امراض میں یہ بہت مفید ہے جسم میں موجود انظائم کو حرکت دیتا ہے حاز میں کو درست کرتا ہے گیس قبض اور خون صفہ کرتا ہے سونف جسم میں کینسر سے پیدا ہونے والے ذراعات جو ہیں ایسے کھلیات جو کینسر کا سواب بنتے ہیں سونف کے استعمال سے کینسر سے بچاؤ میں بہت مدد ملتی ہے جسم میں خوراک کی وجہ سے یا جسم میں مختلف کھلیات کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے جو کینسر کے خطرات ہوتے ہیں یہ ان سے محفوظ کرتا ہے موہ میں تازگی لاتا ہے اور موہ کی بدبو کا بہترین علاج ہے اس کو چبایا جائے یا اس کا پانی پیا جائے سونف میں ویٹامن ڈی اور فولاد وافر مددار میں ہوتا ہے جن کو ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے وہ سونف چبایا کریں سونف کا کہوہ پیا کریں سونف کھایا کریں اور اس میں فولاد وافر مددار میں ہوتا ہے اسی طرح سونف جو آئے نا اس میں زنگ وافر مددار میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بالو کو قبل از وقت سفیدی کو روکتا ہے جو عمر سے پہلی جن لوگوں کے بعد سفید ہو جاتے ہیں ان کے لیے سونف ایک قدرت کا بہت بڑا انمول تحفہ ہے اور بالو کی نشہ نما میں سونف این کردار ادا کرتا ہے سونف میں ویٹامن اے وافر مددار میں پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے بیٹا کرائنگ نگاہ کی کمزوری اور آنکھوں کی خوبصورتی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس کا سونف کا استعمال بہت مفید ہے اسی طرح زچکی کے بعد سونف کا عرق عورتوں کو پیلائے جاتا ہے جس سے ان کا کھول ہوا پیٹ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے کمک کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ سومات ہو جاتی ہیں زچکی کے بعد اگر عورت کو سونف کا عرق پیلائے جائے تو ان کے پیٹ میں گیس نہیں منتی اور پیٹ ان کا جو ہے نا وہ سومات ہو جاتی ہیں پیٹ ان کا بیٹھ جاتا ہے یہ پیٹ کو بٹھانے کے لیے اور پیٹ کی جربی ختم کرنے کے لیے پیٹ کی گیس ختم کرنے کے لیے سونف کا کہوہ سونف کا عرق اور ویسے سونف چبانا بہت مفید ہے اسی طرح سونف گلے اور پھپڑے کی سانس کی نالیوں کو سونف کا کہوہ یا سونف کا استعمال جو ہے وہ گلے اور پھپڑے کی نالیوں کو ساف کرتا ہے یہ گلے میں ہونے والی لرجی گردو خوبار کو ساف کرتا ہے اور سانس کی نالیوں میں مختلف انفیکشن کے لیے ہم سونف کا کہوہ لے سکتے ہیں سونف کا عرق لے سکتے ہیں سونف کو کھا سکتے ہیں سونف کو پانی میں ڈال کے اس کی بھاپ لینے سے گلے کی نالیاں کھل جاتی ہیں اسی طرح سونف کا کہوہ جو ہے نا دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے یہ پرنٹ سرکولیشن کو بہت بہتر کرتا ہے اور دل چھتے سے ورک کرتا ہے اسی طرح سونف کا کہوہ میں اگر تھوڑا سی چینی ملا کر کھایا جائے تو یہ لیور کے فینکشن کو بہتر کرتا ہے لیور کے فینکشن کو بہتر کرنے میں انتہائی لا جواب ہے سونف کو اگر چبایا جائے تو یہ چبا کر کھایا جائے تو یہ دانتوں کی وردش کرتا ہے دانتوں کے مسوڑوں کو جو سوجن ہے اس کا علاج ہے اور مون سے جو بیڈ سمیل ہے مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے یہ اس کو ختم کرتا ہے دانتوں کی خوبصورتی کرتا ہے دانتوں کے انپر جمع ہوئی جو ہے زراد جو ہیں وہ دانتوں کے انپر جو مواد جمع ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے دانتوں کی وردش کے لیے چبڑے کی وردش کے لیے آپ سامس کو چبا کر کھائیں تو یہ جبڑے کی وردش ہوتی ہے دانتوں کی وردش ہوتی ہے اور موں کی بیڈ سمیل ختم ہوتی ہے اور موں میں دعا بھی تہن وافر مندار میں پیدا کرتا ہے ایسے لوگ جن کے موں سے اکثر و بیشتر میدے کی خرابی کی وجہ سے بیڈ سمیل آتی ہے تو سونف چبانے سے ان کی موں کی بیڈ سمیل ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم من جملہ طور پر دیکھیں تو سونف ایسی ایک سادہ سا سیمپل سا ایٹم ہے جو ہر گھر میں کچن میں موجود ہوتا ہے ہر گھر میں عورتیں اس کو سنبھال کر رکھتی ہیں اور یہ پیٹ کے گیس، اپھارہ، بدحزمی سے لے کر اکھوں کی طاقت کے لیے، دماغ کی طاقت کے لیے دماغ کے لیے جو چورن بناتے ہیں اس میں بھی سونف شامل کرتے ہیں پیٹ کے خرابی کے لیے جو چورن بنتا ہے اس میں بھی سونف شامل کرتے ہیں اور اس کے منسس کے دوران اس کا کہوہ استعمال کرتے ہیں بدحزمی میں اس کا چورن بچوں کو بھی جیٹھتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں اسی طرح دانتوں کے پیٹ میں گیس کے لیے اس کا کہوہ بھی پیا جاتا ہے اس کا پانی بھی پیا جاتا ہے اس کا چورن بھی کھایا جاتا ہے اسی طرح وزن کم کرنے کے لیے اس کا کہوہ اور اس کا پانی انتہائی لا جواب ہے تو اگر ہم من جملہ دیکھیں تو کموں بیش کوئی ہنڈرڈ کے قریب سے بھی اوپر ہنڈرڈ سے بھی ایک ساو سے بھی اوپر بیماریوں کا بہترین علاج سمپل سا ساؤنف ہیں اگر اس کو اگر آپ سہیتری کیسے استعمال کریں اور اس کے وید سے پوری طریقے سے استعمال فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں میں نے بتائیں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گے کیونکہ ساؤنف ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور لوگ ان کے مختلف استعمال کر کے فائدے بھی اٹھاتی ہیں لیکن بہت سارے جو چیزیں ہیں اس کے بینیفیٹ ٹیم وہ ہماری آنکھوں سے ہو جل رہ جاتے ہیں یہ اچار کا اہم ڈیوز ہے اچار میں ڈالیں تو اچار بہت سمیل اور خوبصورت بنتا ہے اور دیر تک ٹھیک رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا اور ہمارے دماغ میں سالہ جات کا اہم ڈیوز ہے تو اس کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے استعمال میں لائیں تھانکس